بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد ومبارک وسلم وسلم علی جی الاختبار اور رابع ہے للغہ العربیہ پہلا سوال ہے جی کہ ما معنی فصل فصل ما معنی فصل کا کیا معنی ہوتا ہے یہ ایک عربی ضرب المسل ہے جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ لا اصل لہو ولا فصل کہ فلانے کی نا یہ تو اصل ہے اور نہ ہی اس کی کوئی فصل ہے تو اصل سے مراد تو واضح ہے اصل سے مراد ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حسب نصب نہیں ہے یعنی خاندانی بندہ نہیں ہے اور ولا فصل سے کیا مراد ہے ولا فصل سے مراد یہ ہے کہ اس کا نتقل لسان نہیں ہے یعنی کہ وہ ایسا بندہ نہیں ہے جس کی معاشرے کے اندر بات لی جائے اور اس کو ویلیو دی جائے اور لوگ چار بندے اس کی بات سننے والے ہوں اور اس کو لینے والے ہوں ایسا بندہ وہ نہیں ہے اختلفت تلمیزان فی الفصل فأصلح الستاذ بینہما یہ گرائمر کا سوال ہے اختلفت تلمیزان آپ کو پتہ ہے کہ فائل جو ہے جب فائل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہو چاہے وہ واحد ہو تسنیہ ہو جمع ہو لیکن فیل جو آئے گا نہ وہ واحد ہی آئے گا تو لہذا تلمیزان تسنیہ ہے فیل واحد ہی آئے گا لیکن آگے جب کہانا کہ دو بچے کلاس کے اندر لڑ پڑے فأصلح الستاذ بینہما تو استاذ نے ان دونوں کے درمیان صلح کروائی یہ جو سوال ہے نا یہ کوئی جب سے میرا خیال ہے کوئی ایف پی ایسی ایف پی ایسی ہے اس ٹائم سے یہ سوال آ رہا ہے تو بینہما ہما ضمیر جو ہے وہ تلمیزان کی وجہ سے ہما ضمیر لے کے آئے ہیں بینہم بھی نہیں آئے گا بینہو بھی نہیں آئے گا بلکہ بینہما آئے گا علامت النصب الاصلیہ اصل تو نصب کی جو علامت ہے وہ فتح ہے جب اعراب بالحرکت دے رہے ہو تو باقی پھر اعراب بالحرف بھی ہے اعراب بالحرف وہ تعلیف ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اعراب تقدیری بھی ہے تو تینوں صورتوں میں ہو سکتا ہے ماہیہ اقصر و آیا فی القرآن الكریم سب سے چھوٹی آیت قرآن کریم کی مدہام متان ہے مدہام متان ہے یہ اصل میں جو ہے نا اتصال کے اعتبار سے سب سے چھوٹی آیت جو ہے وہ مدہام متان ہے ماہیہ اطول و آیا فی القرآن الكریم قرآن کریم کی سب سے طویل ترین جو آیت ہے وہ آیت الدین ہے جو کہ جو ہے وہ تیسرے پارے کے اندر ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا ازا تداینتم بیدین نلاج لیمسمن فکتو تو یہ والی آیت جو ہے یہ سب سے لمبی آیت ہے البیان و التبین یہ عدب کے جو اصولِ اربع ہیں اس میں پہلا ہے البیان و التبین البیان و التبین یہ امام جاہز کی ہے جو کہ اثرِ عباسی میں لکھی گئی دوسری صدی اجری میں لکھی گئی جاہز جو ہے اس کو جو ہے وہ اب البیان کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور علم البیان کا موسس کہتے ہیں اور البیان و التبین کا موضوع کیا ہے تو البیان و التبین کا موضوع ہے البلاغ والعدب والنحف الفعل مبنی للمعلوم فعل و یسکر یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں ممنوع من الصرف يرفع به بالظمہ فبما دلکسراتی الفتحہ ممنوع من الصرف جو منع صرف ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جو منع صرف ہے تو منع صرف کے اندر کیا ہے کہ اس کے اوپر رول یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے آپ نے یہ ضابطہ پڑھا ہوگا کہ جو منع صرف ہے وہاں پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے تو لہٰذا کسرے کی جگہ پہ بھی اس کا فتح ہی آتا ہے مقامہ کی نشہ کے اوپر میں پہلے بھی روشنی ڈال چکا ہوں بات کر چکا ہوں کہ جو وہ اسباب جو مقامہ کی نشہ اور تطور میں جن کا کردار ہے اس میں الظروف السیاسیہ ہیں ظروف اجتماعیہ ہیں اور ظروف سقافیہ ہیں ایک تو سیاسی حل چل سیاسی صورتحال گورنرز جو ہے وہ چیزوں کو پسند کر رہے تھے ان کو اچھا سمجھ رہے تھے اور اس کے علاوہ ظروف اجتماعیہ ہیں اس کی میں نے تفصیل پہلے رزبی کی تھی اور ظروف سقافیہ ہیں جا الوزیر محمد فیاد الجنگلہ تاقیدن لفظین جا الوزیر محمد اب دیکھیں نا جب اس نے کہا جا الوزیر تو بات پوری ہو گئی بات سمجھ آ گئی کہ وزیر کو بلا رہے لیکن پھر وضاعت بھی کی کہ وزیر وہ جس کا نام محمد ہے تو رہازہ یہ لفظی تاقید ہے تاقید کیا ہے تاقید جو ہے وہ علم بلاغہ کی جو تین اقسام ہیں معانی بیان اور بدی اس میں علم بدی کی قسم ہے علم بدی کی دو قسمیں ہیں محسنات لفظیہ اور محسنات مانویہ تو تاقید کا جو تعلق ہے وہ محسنات لفظیہ کے ساتھ ہے تاقید کہتے کسے ہیں تاقید کہتے ہیں بعض رات اس علم علمانی کی قسم بھی قرار دیتے ہیں تو تاقید کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یعنی ایک جملہ لائے جائے جس میں کسی ابحام کی تفہیم موجود ہو اور پھر اس کو دوبارہ سے کسی اور لفظ سے ثابت کیا جائے اور جس میں کہ مقصد اس لفظ میں معنی کی تفہیم میں زیادتی مقصود اچھا جی وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَتَ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ الصَّحَابِ سُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَا كُلَّ شَئِئِ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی اور نوع التشبیح فِي العبارہ التشبیح المواکت یہاں پر اس آیت میں تشبیح مواکت ہے وَتَرَ الْجِبَال تو آپ گمان کریں گے کہ وہ جامد ہیں وَهِيَ تَمُرُّ حالانکہ وہ چل رہے ہیں مَرَّ الصَّحَابِ اس طرح جس طرح کے بادل تو اب آپ یہاں دیکھیں وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَا وَهِيَ تَمُرُّ یہاں پہ بات پوری ہو جاتی ہے کہ پاڑوں کو توم دیکھو گے کہ وہ سکو ساکت ہیں حالانکہ وہ چل رہے ہیں لیکن آگے پھر اس کی مزید وضاحت کی جیسے اوپر والے جملے میں جال وزیر کہنے کے بعد پھر محمد کا اسی طرح یہاں پہ یہ جملہ پورا کرنے کے بعد پھر مَرَّ الصَّحَابِ کہا جیسے کہ اس نے یعنی ایک کیفیت بنائی تشبیح کی اور ایک صورت بنائی اور تشبیح تزمنی بنائی جس طرح کے دور پہاڑ میں ہمیں بادل نظر آتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ رکے ہوئے ہیں حالانکہ وہ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ تشبیح تشبیح موقت ہے اس میں تاقید پیدا کیا اپنی بات میں وزن بڑھایا نصرِ عربی کی جو فنون ہیں نصرِ عربی کی فنون میں امثال بھی ہیں حکم بھی ہیں خطوب بھی ہیں رسائل بھی ہیں اور مقامات بھی ہیں اور اگر یہاں پر ہماری کلاس کے اندر جو لوگ موجود ہیں اگر میں کسی جو ہے وہ سٹوڈنٹ سے یہ کہوں کہ وہ اس کو کٹیگری کے لحاظ سے بتائے کہ نصرِ عربی میں سے ای نصرِ تتعلق من العصرِ الجاہلی تتعلق من العصرِ الاماوی تتعلق من العصرِ العباسی تتعلق من العصرِ الحدیث تو کون بتائے گا جلدی سے بتائیں جی جی میں ابھی بتائیں جلدی جلدی بتائیں ریکارڈنگ چونکہ ہو رہی ہے سکرین ریکارڈنگ جی امثال، حکم اور خطب اصرِ جاہلی سے ہیں قائنلی صرف ایک ایک مثال دینی ہے آپ نے صرف امثلہ میں سے جو مشہور مثالیں کہنے والے تھے اصرِ جاہلی میں کوئی ایک نام بتا دیں جلدی سے شاباش جلدی سے کوئی ایک نام صرف بتانا ہے اصرِ جاہلی میں جو مشہور ضرب الامثال کے جو ماہرین سمجھے جاتے ہیں میں آپ کو ایک قسمیں انٹس دے دیتا ہوں کہ آپ نے وہ بندے بتانے ہیں جو حکم کے ماہر ہیں جن کو ہم صحاب الحکمہ کہتے ہیں جی اب بتا دیں چلو ایک اور دے دیتا ہوں مولکات میں بھی ایک شاعر بھی ہے زہر بن نبی سلمہ زہر بن نبی سلمہ بھی جو ہے وہ حکم جتنے لوگ بھی حکم کے ہیں وہ سارے کے سارے امثال کے بھی ہیں امثال اور حکم دونوں ایک اسی میں آ جائیں گی اور خطب میں کون ہے ہاں جی خطب میں کون ہے خصبن سعدال ایادی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی آگے چلیں آگے چلیں جی آگے رسائل ہے رسائل اور مقامات کا تعلق کان سے ہے رسائل اور مقامات کا تعلق اسر عباسی سے ہے اچھا جی رئیس الرسائل کون ہے اور رئیس المقامات کون ہے جلدی جلدی جی شاباش عبیز یہ میں نے کل پچھلے لیکچر میں بتائی ہیں یہ باتیں رئیس الرسائل کون ہے اور رئیس المقامات کون ہے جی میں نے مقامات کو کٹیگرائز بھی کیا تھا کہ پہلے نمبر کا یہ مقامہ ہوگا دوسرے کا یہ ہوگا تیسرے کا ہاں جی مقامات میں روید بدیوز زمان ہے اور رسائل میں جی شاباش میں دو نام بتاتا ہوں آپ نے ایک کا انتخاب کرنا ہے عبد الحمید یا ابن العمید جی کوئی اور بولے جلدی بولے ڈرتے کیوں ہیں ہاں جی بتائیں شاباش عبد الحمید یا ابن العمید عبد الحمید ہاں جی کوئی اور اس بارے میں کول کرنا چاہتا ہو عبد الحمید اچھا یہ بتائیں کہ عبد الحمید پہلے ہے یا ابن العمید پہلے ہے جی عبد الحمید پہلے ہے یا ابن العمید پہلے ہے عبد الحمید القاتب پہلے ہے تو چنانچہ جو رسائل کا جو فن ہے رسائل کا جو فن ہے وہ اگرچہ اس کی ابتدا پہلے سے ہوئی ہوئی ہے ہم نے پرسو یہ بات پڑی تھی تفصیل سے کہ رسائل کی ابتدار رسائل کا فن متعرف ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھوائے اس کے بعد یہ فن شروع ہو گیا تھا لیکن عبد الحمید القاتب جو ہے اس کو اس فن کا جو ہے وہ ماہر اور اس فن کا رئیس قرار دیا جاتا ہے جی آگے چلتے ہیں جی آگے ہے جی یدخل فی نتاقن موضوع علم الصرف الاسماء المتمکن علم الصرف کا جو موضوع ہے علم الصرف کا جو موضوع ہے علم الصرف یعنی جس کے اوپر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے وہ الاسماء المتمکنہ ہے یہ ایک جواب ہے وہ الاسماء المتمکنہ بھی ہیں اور اسماء لغیر المتمکنہ بھی ہیں اور لیکن جو اس نے قید پہلے لگائی ہے نا کہ یدخل فی نتاقن موضوع علم الصرف جب ہم یدخل فی نتاقن موضوع کی بات آئے گی تو وہاں اس سے مراد وہ والے اسماء ہوں گے کہ جو اعراب کو قبول کرتے ہیں اور چونکہ علم الصرف کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ یہ اعراب لگانے کے لئے ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ سیغوں کا اعراب اور سیغوں کی پہچان کرتے ہیں تو لہٰذا جو اسم متمکن ہوگا وہ اعراب کو قبول کرے گا اور آپ کو پتہ ہے جو اسم غیر متمکن ہوتا وہ اعراب کو قبول نہیں کرتا ما مانا مخزرم مخزرم کا مانا یہ ہو چکا ہے ہمارا العقد الفرید اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے یہ موتی ہے اور اس کے موصوع لکھی گئی ہے اور موتیوں کے نام پہ لکھی گئی وغیرہ وغیرہ توفیہ بطرس البستانی یہ بھی ام سی کی اوز آپ کو یاد کروانے کے لئے لائے گیا ہے یہ بھی پہلے ہو چکا ہے اچھا جی یترقا یا یرقی تدوین الادب العربی جو عدب عربی کی جو تدوین ہے اور اس کی جو اس کا جو ارتقاء سٹارٹ ہوتا ہے وہ چھے سو ملادی سے شروع ہوتا ہے کیونکہ چھے سو ملادی سے پہلے جو ہے وہ یاد رکھیے گا تدوین الادب العربی کی جب ہم بات کریں گے تو اس پر ہمارے پاس جو ہے وہ کئی اقوال ہیں میری چاہت تو ہے کہ میں آپ لوگوں کو ساتھ شامل کروں اس سے آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہو لیکن اب چونکہ ہم یہ ریکارڈنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو اصل میں جو تدوین الادب العربی ہے اس کے حوالے سے جو ایک قول ہے وہ یہ ہے کہ عربوں کے اندر جو لکھنے کا جو تصور ہے وہ شروع ہوا تھا تین سو دس ملادی میں اور اس بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ عربوں میں جو لکھنے کا جو تصور ہوا تھا ایک قول دو سو ستر کا ہے پھر ایک قول تین سو دس کا ہے اور ایک قول جو ہے وہ پانچ سو گیارہ کا ہے تین اقوال اس حوالے سے زیادہ مشہور ہیں اور راجے جو علماء لغت قرار دیتے ہیں وہ پانچ سو گیارہ والے کو قرار دیتے ہیں کہ جو پانچ سو گیارہ والا قول ہے وہ زیادہ راج ہے کہ عربوں میں کتابت پانچ سو گیارہ میں آئی اجہ جو لوگ دو سو ستر کو قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو خدائیاں ہوئی تھی نا شام میں جس کے اندر مختلف قطبے نکلے تھے ان قطبوں سے انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ دو سو ستر ملادی جو تھی اس وقت عرب کتابت جانتے تھے اس کی دلیل ان قطبوں سے ملتی ہے اس کے بعد اور تین سو دس والے بھی وہی کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں پانچ سو گیارہ والے وہ پانچ سو گیارہ تو کنفرم ہے وہ اس لیے ہے کہ جو عمرہ الكیس کی قبر تھی اس قبر کے اوپر جو قطبہ لکھا ہوا تھا تو اس قطبے سے انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ پانچ سو گیارہ جو ہے وہ اس وقت عرب جو تھے وہ کتابت سے واقف ہو چکے تھے تو باہر کے اب یہ مختلف اقوال ہیں تو جو عربی عدب کی تدوین ہے وہ چھے سو ملادی سے باہر کے اب شروع ہوئی ہے اچھا جی اینن کلمت فعل میں صرفی عین یعین تاعین باب تفعیل سے یہ فعل ہو جائے گا آگے ہے جی متنبی کہتا ہے تشبیہ تزمنی ہے اس میں ہم بات کر چکے ہیں جو اپنی احانت کرتا ہے تو پھر اس پر احانت اس کے لئے آسان ہوتا ہے بار بار اپنے آپ کو ڈی گریڈ کروانا کیونکہ جو میت جو ہوتی ہے جب اس کو جتنے بھی زخم لگائیں اسے درد نہیں ہوتی تو یہ تشبیہ تزمنی ہے زمنی تشبیہ ہے اچھا جی عروت السوالیک عروت السوالیک عروت ابن الورد کو کہتے ہیں سوالیک جو ہیں وہ کئی سوالیک مشور ہوئے اثر جالی میں سوالیک تھے سوالیک سوالوک کی جمعہ ہے اور سوالوک کا مطلب ہے کہ ایسے شورا کہ جو متجردانہ زندگی گزارتے ہیں جنہوں نے اپنے لئے تعیوشانہ اور اس زندگی کو پسند نہیں کیا تمدنی زندگی کو اور فقیرانہ کیفیت میں رہے اور سوالوک کیلائے اور عربی میں معنی کے اعتبار سے ایک معنی اس کا جو ہے وہ رہزن کا بھی نکلتا ہے تو بہر کیف سوالیک شورا کا ایک اپنا مقام ہے اس کے اندر کئی بڑے شوراں ہیں جیسے کہ اس کے اندر ابو تمام نے ہماسہ کے اندر جو ہے وہ یعنی اس کے اندر کئی ایسے شوراں کا ذکر کیا ہے جو کہ سوالیک شوراں ہیں اور اس میں تابع تشرہ کا بھی ذکر کیا ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طریقے سے عربت ابن الورد کا بھی ذکر اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے ترجمہ فی اللغہ الانجلیزیہ یہ ایک ترجمہ ہے کہ پرائیم منسٹر جو ہے اس نے لیفٹ دیس مارننگ فار جرمنی غادرہ رئیس الوزرائی صباح اليوم متوجہن الالالمانیہ اچھا جی اللفت القتب السطہ یہاں اس قتب سطہ سے مراد سیاہ سطہ ہیں اور سیاہ سطہ جو ہے وہ اسرِ عباسی میں لکھی گئی سیاہ سطہ کی جو تدوین ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تیسری صدی عجری ہے جتنی سیاہ سطہ کی چھے کی چھے کتابوں کی جو تدوین ہے وہ تیسری صدی عجری میں ہوئی ہے تو لہٰذا تیسری صدی عجری جو ہے وہ اسرِ عباسی کا دورے اول اور دورے ثانی بنتا ہے دورے اول ختم ہوا دو سو بتیس میں اور دو سو بتیس سے لے کے جو ہے وہ تین سو چونتیس تک عصر عباسی کا دور سانی ہے اچھا جی جملہ تو جوابی شرط میں یعمل خیرن اچھا جی ویس جد خیرہ میں یعمل خیرہ یہ اس کو ریڈ کیا ہے ابھی اس کو تھوڑا سا مزید دیکھیں گے تنقسم الكلمہ الى سلاسط اقسام کلمہ جو ہے وہ تین قسموں پہ تقسیم ہوتا ہے اسم فعل اور حرف پہ جاء القوم الا محمدہ فیہاد الجملہ المستثناء محمد آپ کو پتہ ہے مستثناء جو ہے مستثناء استثناء کی چار صورتیں ہیں حروف کے اعتبار سے بھی استثناء چار طرح کا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ غیرہ کے ساتھ حاشہ کے ساتھ ادا کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو استثناء ہے اس میں بھی چار چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک مستثناء ہوتا ہے ایک حرف استثناء ہوتا ہے ایک مستثناء منو ہوتا ہے اور ایک وہ مقام مفرغیہ مقام استثناء ہوتا ہے جاء القوم قوم آئی مگر محمد نے ہی آئے اجہ جی سار شعراء المحدثین علی نحج جال شعراء الشعر الوجدانی مقدمتن لقصائدیہم شعراء المحدثون محدثون علی نحج القصیدہ القدیمہ سار شعراء المحدثون علی نحج القصیدہ القدیمہ کہ جو جدید شعراء ہیں وہ جو قدیم قصیدے کا جو طرز ہے اس کے اوپر چلے ہیں یہ اصل میں بات کر رہے ہیں اٹھارمی صدی کے آخر کی اور انیسی صدی کے آغاز کی یعنی یہ وہ دور ہے اس دور کی بات ہو رہی ہے سون میں جس دور کے اندر جمیل صدقی الزہاوی ہوا ہے اسی طریقے سے جس دور کے اندر جو ہے وہ عمر ابھی رشاہ ہوا ہے جس دور کے اندر جو ہے وہ رب السعیف والقلم یعنی کہ محمود سامی البارودی ہوا ہے تو ان کے دور کے جو قصائد ہیں وہ قدیمی طرز پر تھے لیکن اس کے بعد جب تحریک مہجر وجود میں آئی ہے اور شعراء نے جدت اختیار کی ہے تو اس کے بعد پھر یہ والا طرز ختم ہو گیا تھا اچھا وہ طرز تھا کیا کہ جال شعراء شعر الوجدانی مقدمتن لقصائدیم ایسے شعراء نے جو ہے وہ ان کے جو قصائد تھے ان کے قصائد میں مقدمے کے طور پر شعر الوجدانی یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح قدیم قصیدے کے اندر ابتداء تشبیب سے ہوتی تھی اور بعد میں اپنا مددہ بیان کیا جاتا تھا تو جدید والوں نے یہ کیا کہ تشبیب تو نہیں کی لیکن شعر الوجدانی لے آئے یعنی تغنیاتی کلام لے آئے گانا وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ بھی آپ سمجھیں گے تشبیب کے قریب قریب کی چیز تھی تعتبر الامانہ علیمیہ اللہ تیجب ان تتمثل فی نسبہ عرض و تفسیر المعلوماتی فی اطار منظمت حفظ حقوق الغیر اچھا جی تعتبر الامانہ علیمیہ امانہ علیمیہ سے کیا مراد ہے منحج البحث کا یہ سوال ہے کہ امانت علیمی سے کیا مراد ہے امانت علیمیہ اللہ تیجب ان تتمثل فی نسبت عرض وہ آپ جو بھی میٹیریل پیش کر رہے ہیں اس کے اندر اور جو بھی معلومات لے کے آ رہے ہیں وہ دوسروں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے منظم طریقے سے ان کو لینا چاہئے اس طور پر نہ ہو کہ جو دوسرے کی محنت ہے اس کو ہم داغدار کریں یا اس کو ہم خراب کریں اچھا جی توخذ المقامات اسمہ من اسم البلد اللذی انعقد فیہ مجلسہ اچھا جی مقامات کو لیا گیا ہے ان کا جو نام ہے وہ من اسم البلد اللذی انعقد فیہ یہ ایک قول ہے مقامات کو مقامات کیوں کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ دراصل یعنی جہاں پر یہ مجلس لگتی تھی اور مقامات پڑے جاتے تھے تو اس جگہ کا نام مقامات تھا اس وجہ سے ان کو مقامات کہتے ہیں یہ ایک قول ہے الاسماء اسماء جو ہے نا اسماء اکثر مرب ہوتے ہیں یاد رکھئے گا اسماء میں جو ہے وہ اکثر کیا ہونا ہے مرب ہونا ہے اور افعال کے اندر افعال بعض مرب ہوتے ہیں بعض مبنی ہوتے ہیں آپ کو بتایا فعل ماضی ہے تو فعل ماضی ساری کی ساری مبنی ہے فعل مزارع ہے تو فعل مزارع کے جو ہے جو پانچ سیئے چھوڑ کے باقی جو سیگھیں ہیں وہ سارے نون یعنی نون سکیلا کے سیگھیں نکال کے اور نون خفیفہ کے نکال کے اور نون جمع مونس کے نکال کے باقی جتنے سیگھیں ہیں وہ سارے کے سارے مورب ہیں اچھا اسی طریقے سے جب ہم آتے ہیں عمر کی طرف آتے ہیں عمر ہے اور اسی طریقے سے نہیں ہے تو ان تمام سیگھوں کے اندر بھی یہی ضابطہ ہوگا تو فیل کے اندر بعض مورب ہیں اور بعض مبنی ہیں اور حروف کے اندر اصل مبنی ہونا ہے عروف سارے کے سارے مبنی ہیں اسماع اکثر مورب ہیں فیل بعض مورب ہیں بعض مبنی ہیں اور حرف سارے کے سارے مبنی ہیں منہوازوالقرو یہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں اچھا جی دعاوالقربان پہ بات کر چکے ہیں قطب المقامات مقامات پہ کر چکے ہیں حریری کے مقامات حمزانی کے مقامات اور اسی طریقے سے بتایا تھا میں نے مولحی کے مقامات تو ابن درید کے مقامات اور تو یہ میں نے آپ کو بتائے تھے ان کو لکھ لیا کریں ساتھ ساتھ اچھا جی الکتاب پہ بات ہوئی تھی کہ جب متلکن کہا جائے گا تو اس سے مراد سی بوے کی الکتاب جو ہے وہ نحو کی کتاب اس سے مراد ہوگی